اسلام علیکم ایوریون آج ہم رمضان سپیشل میں بنا رہے ہیں چوکلٹ کوٹیٹ سٹف ڈیٹس بہت ہی مزے کی سٹفنگ ہم اس کی تیار کریں گے اور بہت ہی مزے کی یہ خجوریں تیار ہوں گی تو آپ ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا اور اسے ٹرائے کر کے میں ساتھ اپنا فیڈبیک بھی ضرور شیئے کیجئے گا تو چلیں پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر خجوریں لیئے ہیں انہیں میں نے واش کر کے کچن ٹاول کے ساتھ اچھے سے صاف کر لیا اور بلکل ڈرائے کر لیا اور ڈرائے فروٹس میں میں نے یہاں پر بادام لیا اور کاجو لیا آپ کے پاس جو بھی ڈرائے فروٹ اویلیبل ہوئا آپ اس کی سٹفنگ کر سکتے ہیں اب ہم سبھی خجوروں کو کٹ کر کے اس میں سے گھٹلی نکال لیں گے تو سبھی خجوروں میں سے گھٹلیاں ہم نے نکال لیا اب ہم اس کی سٹفنگ تیار کریں گے تو کوکونٹ کی سٹفنگ ہم اس کی بنایں گے بہت ہی مزیدار اس کے لئے ہم نے یہاں پر ہاف کپ کونٹنس ملک لیا ہے یہ میں آپ کو بنانا سکھا چکیوں اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا اور نیچے ڈسکرپشن بوکس میں بھی مل جائے گا ہاف کپ ہمیں چاہیے ڈیسکیٹڈ کوکونٹ اور 3 ٹیبل سپون ہمیں ملک پاوڈر چاہیے کوئی بھی ملک پاوڈر آپ لے سکتے ہیں اب ہم ایک بول میں ڈیسکیٹڈ کوکونٹ ایٹ کریں گے اس میں ڈال لیں گے کونڈنس ملک ملک پاوڈر ایٹ کر لیں گے اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کرنے کے پاس سٹفنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ تھی ہماری سیمپل سی سٹفنگ کی ریسیپی اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار یہ سٹفنگ تھیار ہوتی ہے اب جن کو جوروں میں سے ہم نے گھٹلیاں نکال کے رکھی تھی ان کو جوروں میں ہم یہ سٹفنگ ڈال لیں گے تو جتنی سٹفنگ آپ ایک خجور میں کرنا چاہیں آپ اتنی کر لیں اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے ڈرائی فروٹ کے بغیر اس طرح سے بھی سرف کر سکتے ہیں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس طرح سے سٹفنگ ڈال لیں اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی سا بھی ڈرائی فروٹ ڈال لیں تو میں یہاں پر کاجو ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اسے دوبارہ سٹفنگ کے ساتھ کور کر لیں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ بھی تیار ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم باقی سبھی کو بھی تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر سبھی ڈیٹس کی ہم نے سٹفنگ کر لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیا ہے ملٹیو چوکلیٹ ڈاک چوکلیٹ میں نے لیا ہے آپ یہاں پر ملٹیو چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں اور ویڈ چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے توتپک کو خجور میں لگا لیا ہے اسے اب ہم چوکلیٹ میں کور کر لیں گے اس طرح سے خجور کو چوکلیٹ سے اچھے سے کور کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس پر سے ایکسٹرا چوکلیٹ اتار لیں گے اس کے بعد ہم اسے پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس طرح سے اس میں سے توتپک نکال لیں گے بہت ہی آرام سے توٹپک نکل آئے گی اسی طرح سے اب ہم باقی خجوروں کو بھی چوکلیٹ سے کور کر لیں گے اور چوکلیٹ سے کور کرنے کے بعد اسے ہم دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے اب کچھ خجوروں کو ہم نے فلی چوکلیٹ کے ساتھ کور کیا تھا اور کچھ پر ہم اس طرح سے چوکلیٹ کی ڈیزائننگ کر لیں گے اب انہیں بھی ہم دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو دس منٹ کے لیے ہم نے انہیں فریج میں رکھا تھا تاکہ یہ سیٹ ہو جائیں تو یہ اچھے سیٹ ہو گئی ہے اب ہم ان کی سائٹ سے ایکسٹر چوکلیٹ اتار لیں گے اس طرح سے تو سائٹ سے میں نے ساری ایکسٹر چوکلیٹ اتار لیا اب یہاں پر میں نے کپکک لائنر لیا اس میں ہم اس طرح سے کجور کو رکھ دیں گے اور یہاں پر اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اوپر دوبارہ سے بھی ڈرائی فروٹ ایٹ کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ مزیدار چوکلیٹ کارٹیٹ سٹف ڈیٹس تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب میں آپ کو ایک کٹ کٹ کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں آپ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں بہت مزے کی سٹفنگ ہوتی ہے بلکل ٹائم نہیں لگتا اسے بناتے ہوئے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میں ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شئے کیجئے گا تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ یہ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور ساتھ والے بیل ایگن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے گا اس سے میری آنے والی ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نمزان کے لیے کسی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ